بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مائیکرسوف پارپوائنٹ کے ایک نئی ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں ہوں زین سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم شیپس اور ٹیکس پر اینیمیشن کو اپلائی کروانا سیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر جتنی بھی ہمارے پاس سلائیڈز ہیں نمبر ون سلائیڈ پر ہم نے یہاں پر ایک ایک افیکٹ اپلائی کروایا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اینیمیشن یہاں پر ہم نے ٹیکس اور شیپ پر اپلائی کروایا ہے وہ کس طرح میں شو ہوتا ہے میں یہاں پر سلائیڈ شو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ماؤس سے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک شیپ پر اینیمیشن اپلائی ہے ایک دفعہ پھر ہم کلک کرتے ہیں ماؤس سے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیکس ہویا ہے اس پر اینیمیشن اپلائی ہے پھر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسرے ٹیکس پر بھی ہمارا جو اینیمیشن ہے وہ اپلائی ہے تو یہاں پر میں نے یہاں پر ڈیفرنٹ طرح کی اینیمیشن کو اپلائی کروایا ہے آج کی سوٹی لیکچر میں ہم یہی سیکھیں گے کس طرح آپ شیپس اور ٹیکس پر اینیمیشن کو اپلائی کروا سکتے ہیں میں یہاں پر کروں گا رائٹ کلک رائٹ کلک کرنے کے بعد انڈ شو کروں گا سلائیڈ کو تو واپس ہم آ جائیں گے اپنے نارمل ویو میں اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر جتنی بھی ہم نے اینیمیشن کو اپلائی کروایا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چار اینیمیشن کو اپلائی کروایا ہے نمبر ون نمبر ٹو ٹری اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو فور اس ٹیکس پر میں نے دو اینیمیشن کو اپلائی کروایا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان اینیمیشن کو ہم کروا لیں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اپنی ریبن میں سے آپ نے اینیمیشن کے ٹیب میں جانا ہے یہاں سے آپ نے اینیمیشن پین پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اینیمیشن پین شو ہو جائے گی یہاں پر جتنے بھی یہاں پر چار اینیمیشن اپلائی ہیں آپ نے کنٹرول کی گی کو ہول کر کے رکھنا ہے کیورٹ سے اور موز سے کلک کر کے ساری کی ساری جو اینیمیشن ہیں ان کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایرو پر کلک کرنا ہے اور رموو کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بھی اینیمیشن اپلائی تھے وہ سارے کے سارے رموو ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب یہاں پر کوئی بھی اینیمیشن اپلائی نہیں ہے میں یہاں سے شیپ کو پکڑوں گا اور ایک سائٹ پر رکھ لوں گا اب ہم سٹیپ بے سٹیپ اپنی یہاں پر شیپ ٹیکسٹ اور جو نیچے شیپس ہیں ان چاروں پر سٹیپ بے سٹیپ اینیمیشن کو اپلائی کروائیں گے ہمارے پاس شیپ ہے یہاں پر میں آتا ہوں یہاں سے میں یہ جو ویل والی اینیمیشن ہے یہاں پر اپلائی کروائی دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو اینیمیشن کے یہاں پر کیریگری میں ٹولز میں یہاں پر ڈیفرن طرح کی اینیمیشن ہیں ایم فیسیز ہے اینٹریس ہے نن ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی اینیمیشن جو ہے وہ اپلائی کروا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ویل کی اینیمیشن اپلائی کروا دی ہے جو بھی آپ نے اینیمیشن اپلائی کروا ہی ہوتی ہے اس سے ریلیڈیڈو افیکٹ کی اپشن ہے وہ یہاں پر آپ کو ملتے ہیں تو نمبر ون پر میں نے اینیمیشن کو اپلائی کروایا ہے میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ون سپوک کچھ اس طرح سے اینیمیشن اپلائی ہوگی میں آپ کو یہاں سے پریوی دکھا دیتا ہوں اس کا یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کو ون سپوک کی بجائے یہاں سے ٹو سپوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح اپلائی ہوگی تھری سپوک میں یہ کچھ ایسے اپلائی ہوگی جو بھی آپ یہاں سے اینیمیشن اپلائی کروایں گے اس کے افیکٹس ڈیفرنٹ افیکٹس جو ہیں وہ یہاں سے آپ کو ملیں گے تو آپ کوئی بھی یہاں سے جو افیکٹ ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں ایک سے زیادہ اگر آپ اینیمیشن کو اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں میں یہاں پر اب ٹیکسٹ میں جاتا ہوں یہاں پر ایک اور اینیمیشن کو اپلائی کروا دیتا ہوں یہ میں نے فلائی ان کا اینیمیشن اپلائی کروا دیا ہے اگر آپ دو اور یہاں پر ایک اور اینیمیشن اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ایڈ اینیمیشن پر کلک کریں اور ایک اور انیمیشن یہاں پر اپلائی کروا دیں یہ دیکھیں یہاں نمبر ون نمبر ٹو اور ٹری اس جو یہ والا جو ٹیکسٹ ہے ویلکم ٹو پاور پوائنٹ یہاں پر ہم نے دو انیمیشن کو اپلائی کروا دی ہے نمبر ٹری پر چلتے ہیں اگر آپ یہاں پر بھی دو انیمیشن اپلائی کرانا چاہ رہے ہیں سیم یہ والے تو ایک میتھر تو یہ ہے کہ سارے کے سارے جو انیمیشن جس طرح ہم نے یہاں پر اپلائی کی ہیں اس طرح اس ٹیکسٹ کو سلیک کر کے یہاں سے آپ انیمیشن کو اپلائی کرویں دوسرا میتھر یہ ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد انیمیشن پینٹر کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ اس ٹیکسٹ پر کلک کر دیں جس پر آپ انیمیشن اپلائی کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جو دو انیمیشن یہاں پر اپلائی تھے وہ دونوں اینیمیشن اب اس ٹیکس پر بھی اپلائی ہو گئے ہیں اینیمیشن پینٹر کی مدد سے تو میں اس ٹیکس یہ جو ہمارے پاس شیپ اس کو پگڑ کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب اس کا ہم تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں سلائیڈ شو کر لیتے ہیں اب جیسے ہی میں ماؤں سے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہماری جتنے بھی ہم نے اینیمیشن یہاں پر اپلائی کی ہیں وہ سارے کے سارے اینیمیشن اب یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو اگر آپ اور کریں جتنے بھی یہاں پر اینیمیشن اپلائی ہوئے ہیں وہ نیکسٹ اینیمیشن آپ کو دکھانے کے لیے مجھے ماؤں سے کلک کرنا پڑ رہا تھا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماؤں سے آپ کو کلک نہ کرنا پڑے تو آپ کو کچھ اینیمیشن کی سیٹنگ میں چینجنگ کرنی پڑے گی میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اینیمیشن پینٹ پر کلک کرتا ہوں واپس آتا ہوں میں نے یہاں پر ایرو پر کلک کیا تو یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے سٹارٹ اون کلک اگر میں ماؤں سے کلک کروں گا تو میرا جو اینیمیشن ہے وہ شو ہوگا میں یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں سٹارٹ آفٹر پریویس اب کیا ہوگا جیسے ہی پچھلا اینیمیشن جو ہے اس ختم ہوگا اس کا ٹائم پورا ہوگا وہ اپلائی ہو جائے گا فوری طور پر یہ دوسرا جو اینیمیشن ہے وہ اپلائی ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو سلائیڈ شو کر کے میں یہاں پر ماؤں سے کلک کرتا ہوں یہ نمبر وان اینیمیشن کلک کیا ہے نمبر ٹو تو دیکھیں نمبر ٹو یہاں سے ٹیکس جو ویلکم ٹو پاور پرنٹ والا ٹیکس ہے وہ اوپر گیا اور یہاں پر جا کر اس پر فوری طور پر دوسرا جو اینیمیشن تھا وہ اپلائی ہو گیا تو اس طرح آپ سٹارٹ آفٹر پریویس کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ڈیلی ٹائم دینا چاہے میں یہاں سے اندھ شو کر کے آپ کو ڈیلی ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر جاؤں گا ایفیکٹ اپشن پر کلک کروں گا یہاں سے ٹائمنگ میں میں ڈیلی کر دوں گا جی ٹو سیکنڈ اوکے کر دوں گا تو اب دیکھیں کیا ہوگا میں اس کو سلائیڈ شو کرواتا ہوں کلک کرتا ہوں ایک بار پھر میں اسے کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا ٹیکسٹ آیا دو سیکنڈ یہ ویٹ کرے گا اس کے بعد دوسرا اس پر اینیمیشن اپلائی ہوگا تو اس طرح آپ اس میں جو ٹائمنگ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں میں آپ رائٹ کلک کر کے اندھ شو کرتا ہوں تو اس طرح آپ اپنے جو ٹیکسٹ ہے جو بھی شیپس ہیں ان پر اینیمیشن کو اپلائی کروا سکتے ہیں اینیمیشن پینز میں جا کے آپ اس سے ریلیٹی جتنے بھی ڈیفرنٹ اپشنز سٹارٹ بھی پریویس کر سکتے ہیں آفٹر بھی پریویس کر سکتے ہیں ایرو پر کلک کرنے کے بعد آپ سٹارٹ اون موس کلک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ موس سے کلک کریں تب ہی اپشن اپلائی ہو ٹائمنگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹائمنگ پر کلک کر سکتے ہیں ٹیب اپن ہوگی یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں تو ٹو سیکنڈ ڈلے کیا تھا آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ جتنے بھی ایفیکٹس ہیں ان کی جو مزید سیٹنگز ہیں انیمیشن سے ریلیڈ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ جو ہمیں نے بھی آپ کو ٹائمنگ کی یہاں پر آپشنز بتائیں سٹارٹ ڈیلے سٹارٹ میں نے کیا تھا آفٹر پریویس ڈیلے کیا تھا ٹو سیکنڈ ڈیروشن پوائنٹ فائیو سیکنڈ یہ سارے کی سارے آپشن اگر آپ اور کریں تو یہاں پر بھی ہمیں شوہر ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو ہماری اوپر ریبن ہے ریبن میں بھی ہمیں ٹائمنگ کی ایک کیٹیگری ملتی ہے سیم اوپشن وہ ہی ہیں جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی ہیں ان کی آپ پریکٹرس کریں اگر ان میں سے کسی اوپشن کی آپ کو سمعنا ہے تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ کیجئے گا تو اس پر ہمیں ایک سپیشل ویڈیو لیکچر آپ کے لیے بنا دیں آئی اوپ یو لائک دس ویڈیو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو